اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور آج جو دن ہے وہ ہے یوم آشور اور آج کے روزی کے فضیلت کون نہیں جانتا بچہ بڑا سب کو ہی پتا ہے لیکن مستحب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نو دس یا دس گیارہ کا یعنی کہ آج کے روزی کے ساتھ آگے پیچھے کوئی بھی ایک روزہ جو ہے وہ پلس کر لیں تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو وہاں پہ یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کس چیز کا روزہ رکھا ہے تو یہودیوں نے کہا کہ آج کے دن حضر موسیٰ علیہ السلام کو کبدیوں سے نجات ملی تھی تو اس کے شکرانے میں ہم آج کا روزہ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں سے زیادہ ہمارا حق ہے حضر موسیٰ علیہ السلام پہ اس لئے آنے والے سال میں ہم ایک کے بجائے دو روزہ رکھیں گے تو یہاں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مسنون طریقہ یہی ہے کہ ہمیں دس تاریخ کے ساتھ ساتھ نو یا آٹھ یا گیارہ بارہ کا پلس کر دینا چاہیے اکیلہ ہمیں صرف دس تاریخ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے تاکہ ہماری مشابہ جو ہے وہ یہودیوں سے نہ ہو تو بس سہری میں نے کر لی تھی اور میں نے اکیلے ہی سہری کی تھی کیونکہ میرا اکیلے کا ہی روزہ تھا اور ہزبنٹ جو ہے میرے وہ ساری رات جو ہے حلیم ان کے دوست کیا بن رہا تھا تو وہ ماہی پر ہی تھے اور یہ صبح پھر تقریباً دس گیارہ بجے کے قریب آئے تھے اور یہاں بس میں جو ہے نا تھوڑے سے ڈرائی فوٹس وغیرہ کاٹ رہی ہوں اور یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور ابھی مجھے بس صفائی میں بھی لگنا ہے کیونکہ آج ہیلپر بھی نہیں آئی ہے تو کافی زیادہ کام بڑھ جاتا ہے یہ ہیلپر جو چھٹی کر لیتی ہیں نو دس کی یعنی کوئی بھی ایسا ٹائم ہوتا ہے جب ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہیں ان کی تو ہی چھٹی کر لیتی ہیں اسے قربانی جس دن تھی میرے گھر پہ اس دن بھی یہ لوگ نہیں آئی تھی تو مجھے کافی زیادہ اس وجہ سے پریشانی ہو جاتی ہے تو خیر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن ہمیں منیج کرنا پڑتا ہے تو ابھی میں آج ملیدہ بناؤں گی اور اس پر نیاز دل باؤں گی انشاءاللہ تعالی شام میں بریانی پر نیاز دلے گی اور آج کا جو ہے کیونکہ بہت خاص دن ہے یوم آشور کا دن ہے دس محرم ہے اور یوم آشور کا میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ یوم آشور بہت زیادہ فضیلت والا دن ہے اور آج کے دن جو توبہیں قبول ہوئی ہوں ان میں سے کچھ میں آپ لوگ کو تھوڑے بہت واقعات بتا دیتی ہوں کہ آج کے دن کیا کیا چیزیں رونما ہوئیں اور کیا کیا واقعات ہوئے بے شک واقعہ کربلا جب سے ہوا ہے تو یہ واقعہ تو قیامت تک جو ہے ہم سب کے دلوں میں ایک چھاپ جو بیٹھ جاتی ہے وہ بیٹھ چکی ہے لیکن اس سے پہلے بھی واقع کربلا سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ بہت زیادہ قابل احترام اور ان کی بھی اپنی فضیلت ہے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ آج کے دن قبول کی گئی تھی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹھ سے آج کے دن رہائی ملی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کے دن ہی جودی پہاڑ سے جا کے ٹکی تھی اور ایسے بہت سے واقعہ تھے اور جو فیرون ہے وہ عبرت کا نشان آج کے دن ہی بناتا اور اللہ پاک نے اسے آج کے دن ہی جو ہے غرق کر دیا تھا اور اس کی پوری فوج کو جو ہے دبا دیا تھا اسی سمندر میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہا کر دیا تھا اور ان کو کامیاب کر دیا تھا تو آج کے دن سمجھ لیں کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا دن ہے اپنے رب کو آج کے دن ہی جو ہے نہ بس منانے کا دن ہے کیونکہ امام حسین نے اپنے آپ کو اگر شہید بھی کروایا تو وہ بھی اللہ پاک کو راضی کرنے کیلئے ہی کیا تھا اپنے رب کو راضی کرنے کیلئے اپنے پورے گھرانے کی جو شہادت جو انہوں نے خوشی خوشی جو قبول کری تھی وہ اپنے رب کو یعنی کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کیلئے کیا تھا تو بس اپنے رب کو راضی رکھیں ہم تو خیر اتنی بڑی بڑی کوئی قربانیاں نہیں دے رہے لیکن بس اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے لبوں پر جو ہے وہ استغفار کی قصرت کر سکیں اور جتنا ہو سکے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ استغفار کی قصرت سے گھر میں خیر و برکت اللہ پاک کا راضی ہونا ایک اتنی سی ایک لائن ہوتی نا یا استغفر اللہ ربی من کلی زمی وہ تو بول ہے بظاہر یہ بہت چھوٹی سی لائن ہے اور ابھی میں وائس ابر اسی لئے ہی کر رہی ہوں کیونکہ مسلسل میں جب یہ ملیتہ بنا رہی تھی تو میں مستقل ورد کر رہی تھی تو اسی لئے میں نے آج کوئی لائیو جو ہے نا وائس نہیں اپنی ریکارڈ کری تھی میں نے کہا کہ چلو میں بعد میں وائس ابر کر لوں گی تو جتنا ہو سکے آج کے دن جو ہے آپ لوگ استغفار کی قصرت کریں اور درود پاک کو جو ہے اپنے لبوں پر سجائیں اچھا جی یہاں پر دیکھیں میں نے جو تمام چیزیں تھی نا جو بادام پستے اور یہ چیزیں جو تھی وہ میں نے اصلی گھی خالص اصلی گھی کے اندر روست کر لیا تھا اور ان کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیا ہے ایک طرف سارے چیزیں تھی بادام پستہ تھا اور کاجو تھے اور کشمش تھی اور بھی چاہیں اگر آپ لوگ اپنی مرضی کے ڈالنا تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں لیکن اصلی گھی لیجئے گا اگر آئل یا کسی دوسرے آپ گھی کے اندر کریں گے تو وہ پھر مزا یا وہ ذائقہ نہیں آئے گا اس لئے اس کو کوشش کیجئے گا کہ ملیدے کو اصلی کی میں پیور جو دیسی کی ہوتا ہے اس کے اندر بنائے تو وہاں پہ پہ پہلے جو ایک طرف درائی فوٹ میں تھنڈے کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اب بھی میں نے بڑے دو پیڑے لے لئے تھے اور ان کو میں نے اچھی طریقے سے اندر گھی لگا کر اور یہاں پہ میں نے اصلی کی کا استعمال کیا تھا اور ایسے جو ہے گول بس کر کے پراتھا مجھے بنا دینا ہے اور دو پراتھے میں بنا رہی تھی یعنی دو پراتھوں کا میں ملیدہ تیار کر رہی ہوں اگر آپ لوگ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ مقدار کو زیادہ کر لیجئے گا لیکن اس طریقے سے بہت اچھا بنا تھا اور مجھے اتنا میں ملیدہ شوق سے نہیں کھاتی لیکن آج مجھے اپنے ہاتھ کا یقین کرنے بہت اچھا لگا کیونکہ یہ پیور بلکل میں نے دیسی کی میں بنایا تھا اور یہ اتنا سوفٹ ہو رہا تھا کھانے میں کیونکہ میں نے بعض دفعہ جو انا ملیدے کھانے تو کافی ہارڈ ہارڈ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ کھانے میں جو انا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور تکلیف کر رہے ہوتے ہیں داتوں میں تو یہ اتنا سوفٹ جو ملیدہ بناتا اور بہت زیادہ خستہ اور زبردست بناتا تو یہاں پر بس میں دو پراتھے تیار کر رہی ہوں شیپ کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چکور بنائے گول بنائے کیونکہ ابھی دیکھئے گا کہ ان کے ٹکڑے کر کے جو انا مجھے چوپر کے اندر ڈال کر جو بلکل گلینٹ کر دینا تو اسی لئے بس میں دو پراتھے تیار کر رہی تھی اور پراتھے یہاں پر اتنے شدید گرم ہو رہے تھے کہ میرے ہاتھ جو ہے نا وہ جل رہے تھے لیکن یہ کام گرم نہیں کرنا تھا مجھے کیونکہ ابھی میں نے چینی اس میں شامل نہیں کر رہی تھی تو بس یہاں پر گرم گرم پراتھو کو ہی میں جو ہے اس طرح چوپر میں ڈال کے چوپ کر رہی تھی تو بس اور اچھا جی اس مشین کے بارے میں آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مشین میری کونسی ہے تو یہ این ایکس کی مشین ہے اور یہ اس میں تقریباً آدھا کلو جو کیمہ ہے وہ پس جاتا ہے اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو پھر تو یہ صحیح نہیں رہے گا آپ کے لئے اگر میری تنا چھوٹی فیملی ہے تو پھر آپ جو ہے یہ پرچیس کر سکتے ہیں ورنہ پھر ون کے جی کا بڑی فیملی کے لئے صحیح رہتا ہے تو دیکھیں جی اس پوم کے اندر ہمیں جو ہے نا پراتھے کو اپنے چوپ کر دینا ہے اور چینی جو ہے میں ثابت اس لئے ڈالنے کیونکہ گرم گرم پراتھا ہے تو وہ میلٹ ہو جائے گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ پھر پسی ہوئی چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن پراتھا بھی میرا بہت شدید گرم تھا تو پراتھے کے اندر ڈالتے کے ساتھی چینی جو نا وہ گھل گئی تھی اور یہ جو تمام میں نے ڈرائی فروٹس روست کر کے رکھے تھے اس کو میں شامل کر رہی ہوں اسی پراتھے کی چوری کے اندر تو بہت سے لوگ جو ہے روٹی کا بھی ملیدہ بناتے ہیں بیسن کا سوجی کا بھی بناتے ہیں لیکن پراتھے کا یقین کریں اتنا یمی اتنا ڈیلیشیس بناتا بہت مزیدار بناتا اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اس کے اندر الائچی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالا تھا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا اس کی اسمیل مجھے بہت زیادہ لگتی ہے ملیدہ کے اندر تو اس لیے میں نے سکیپ کر دیا تھا ویسے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہیں تو کیورہ اور الائچی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں ویسے بہت سے لوگ ڈالتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا تھا تو یہاں پہ ہمارا مزیدار سا ملیدہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا اور ابھی بس میں ملیدہ بنانے کے بعد جو ہے نا افتاری بنانے کے لیے کھڑی ہی ہو رہی تھی تو محلے سے جو ہمارے آگئی تھی افتاری اور بس کیونکہ میرا اکیلا میرا ہی روزہ تھا تو میں نے کہا کہ اب میں افتاری اپنی لیے کیا بناوں اب میں بس اسی کو ہی کھا کر جو روزہ افتار کر لوں گی تو بس یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی نیت ساف ہوتی ہے تو میں تو خود کہتی ہوں کہ نیت آپ بس اپنی ساف رکھے تو منزل خود ہی آسان ہو جاتی ہیں تو یہاں میرا بس یہ کام تھوڑا سا الکا ہو گیا تھا کہ افتاری بنی بنایا آگئی تھی تو بس میں نے اسی سے روزہ افتار کر لیا تھا اور روزہ افتار جو ہے نا کرنے سے پہلے دیکھ آگئی تھی بریانی کی تو بس پہلے ہم لوگ اس بریانی کو ہم لوگ باٹھ دیں گے اور پھر بس میں اس کے بعد سکون سے افتاری کر لوں گی تو ابھی تھوڑا روزے میں ٹائم ہے تو یہاں پہ بس میں اپنے ازبینڈ کے ساتھ جو نہ حصے بنواری تھی کیونکہ ہمیں بس اس کے حوال فاتحہ دلوانے کے بعد اس کو باٹنا ہے کچھ رشتہ داروں میں کچھ محلے میں اور کچھ غریبوں میں تو بس یہی ہوتا ہے رسک کی تقسیم جو ہے وہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے ہمارے دین میں رسک کو کھلانا بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے اور انہی چیزوں سے جو ہے بس ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ ہم جو ہے رسک کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک ہمیں کس کے نصیب کا دے رہا ہوتا اور میرے پاس ایک کمیٹ بھی آئی تھی کہ آپ نے غور کیا ہوا کہ جب بھی ہم کوئی نیاز نظر کرواتے ہیں کچھ بھی ایسا لنگر کرتے ہیں تو کیونکہ ہم جن کے نام پر یہ چیز کر رہے ہیں تو وہ کبھی بھی کسی کا احسان نہیں رکھتے اور یہی بات مجھے بہت سال پہلے کسی اور نے بھی بتائی تھی کہ جب بھی ہم اللہ پاک کی بھی کوئی ایسی مالی عبادت کرتے ہیں جس میں ہمارا مال خرچ ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک بھی کسی کا احسان نہیں رکھتا تو ہم جب بھی کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس میں ہماری مالی عبادت ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ایک ہوتی ہے جسمانی عبادت ایک ہوتی ہے مالی عبادت تو اللہ پاک یقین کریں ہمارا کوئی بھی احسان اپنے اوپر رکھتا ہی نہیں ہے اور یہ جو ہمارا ان مالی عبادتوں میں جتنا بھی ہمارا لگ رہا ہوتا ہے یہ ڈبل کیٹ ٹپل ہو کے میں مل رہا ہوتا ہے اور اتنی رسک میں برکت آتی ہے اتنا ہمارے پیسوں میں بھی برکت آتی ہے کہ ہم خود اس چیز پہ حران بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنا خرش کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ ڈبل ہو کر ہمیں پھر ریٹن ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے یہ برکت ہے اگر آپ کو چاہیے تو بھئی ان چیزوں میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اور ایک سکون بھی ملتا ہے اور مجھے تو بھئی بہت سکون ملتا ہے سب چیزیں کرنے کے بعد اور میں ایک مطمئن جو ہے نا پھر اس رات کو سوتی ہوں کہ ہاں بھئی آج میں نے بس جو ہے نا کچھ کیا ہے اور تھکن تو مجھے یقین کہنے کبھی بھی نیاز کا کھانا تو میں کتنا بھی بنا لیتی ہوں مجھے کبھی تھکن نہیں ہوتی لیکن آج کے دن بھی یعنی یوں نہیں بنائی تھی کیونکہ گیس کا تھوڑا ایشو ہو جاتا ہے کیونکہ آج چاروں طرف جو چولے جل رہے ہوتے ہیں لوگوں کے تو گیس کا تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کہ چاولوں کا جو نا بڑی احتیاط جو کرنی پڑتی ہے اگر گیس آپ کی کم ہو جائے تو پھر بڑا پرابلم ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے میرے ہزمین نے بولا کہ بھائی بہار سے بنوا لیتے ہیں اور تم بس ملیدہ ہی گھر میں بنا لو باقی بریانی جو ہے وہ بہار سے ہو جائے گی اور بڑ بھی جو نا صحیح طریقے سے جاتی ہے گھر میں اگر میں بناوں گی تو اتنی ساری تخرب مجھ سے سملے گی بھی نہیں کیونکہ ماشاءاللہ یہ دس کلو کی دیکھتی تو دس کلو تخرب مجھ سے اتنی نہیں سمل سکتی میں اس سے تھوڑی کم بنا سکتی ہوں تو یہ ہے کہ اگر زیادہ آ جاتی ہے پکی پکائی بریانی تو پھر اس میں باٹنے میں کافی آسانی رہتی ہے آپ کو تو اسی لیے بس ہم لوگوں نے دیکھ بنوا لی تھی اور ماشاءاللہ آج کے نیاز بھی بہت پر سکون اور بہت اچھے طریقے سے ہو گئی تھی اور آپ لوگوں مجھے کومنٹ سے بتائے گا کہ آپ لوگوں نے کن کن چیزوں کے اوپر جو آج کے دن نیاز دلوائی تھی اور ماشاءاللہ سے دس محرم جو ہیں وہ آج کمپلیٹ یعنی مکمل ہو چکے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ صرف ہمارا جو مقصد ہے وہ بس ایک سے لے کر دس محرم تک بس ہی عمل کرنے کا ہے اور اس تاریخوں پر ہی بس ہمیں احساس اور دکھ کرنا ہے باقی اس کے بعد جو کربلا والوں کی جو قربانیاں ہیں اس کو بھلا دیں کیونکہ کربلا کی جو قربانیاں ہیں وہ قیامت تک کیلئے تھی انہوں نے جو قربانیاں دی تھی وہ اس دین کے لئے دی تھی تو ہمیں اس دین کا دامن نہیں چھوڑنا ہمیں اس دین کے اوپر چلنا ہے اور ہمیں جو اللہ پاک اور اس کے رسول نے جو حکامات جو دیئے ہیں جو ہمیں حدودیں بتا دیئے ہیں میں اس میں رہ کر ہی اپنی زندگی گزارنی ہے بے شک ہم بہت گناہ گار ہیں اتنے پرفیکٹ ہم نہیں ہیں ہم صبح شام کوئی نہ کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک سے دعا ہے ہماری کہ اللہ پاک بس ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے اور خاص طور پر ہمیں ہماری زبانیں اس پر ہمیں قابو کرنے کی توفیق دے کیونکہ ہمارے جو سارے گناہوں کی جڑھے وہ یہ زبان ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ انسان جو ہے نا سب سے عدد جہنم میں جو جائے گا وہ اس زبان کی وجہ سے جائے گا اس لئے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری زبان جب بھی چلے ایک تو کم چلے اور جب بھی چلے وہ اچھے ہی ذکر میں چلے اچھی باتوں میں چلے تو بس یہاں پر بلوگ کا اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیسٹ بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ آپ ویس اپنا بھو بھو خیال رکھئے گا مجھے میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا